ہیلو نمسکار دوستو میں آپ کا ساتھی امیج جانگڑا سواگت کرتا ہوں آپ کا ایک نئی ویڈیو میں دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے ووٹ از مارکٹنگ مارکٹنگ کیا ہے دوستو اگر آپ گوگل پر مارکٹنگ کے بارے میں سرچ کریں گے بہت شاری ڈیفنیلیسن آپ کے سامنے نکل کر کے آئیں گی لیکن دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بلکل جیرو ستر پر آپ کو بتاؤں گا بلکل لیمن لیگویز میں آپ کو سمجھاؤں گا کی مارکٹنگ اصل میں ہے کیا رام رام بھائی ساران ہے یہ بولنے کا طریقہ دوستو ایک مارکٹنگ ہے وہ صرف اس نام کی وجہ سے آٹھ میلین سے اوپر فلوورز لے کر کے بیٹھا ہے انسٹاگرام پر اور ساہے دس لاکھ سے اوپر وہ یوٹیوب پر سبسکرائبر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہے وہ دوستو ایک برینڈنگ کرنے ہی تریقہ ہے انکیت بیانپوریا یہ ایک برینڈنگ ہے یہ ایک مارکٹنگ سٹریٹ جی ہے ایپل اپنے فون کے پیچھے ایک لوگو لگاتا وہ کیا ایک برینڈنگ ہے مودی جی لوگو کو پرسنل تچ دیتے ہیں بلکل گراؤنڈ ستر کی باتیں کرتے ہیں وہ ایک کیا ہے وہ ایک برینڈنگ منا رہے ہیں اپنی ایک مارکیٹنگ کر رہے ہیں مارکیٹنگ سٹریٹزی دوستو بی جے پی سے کوئی بہتر کر ہی نہیں سکتا سب سے بیشٹ طریقہ بتاتے ہیں بیشٹ طریقہ نکال کر کے لے کر کے آتے ہیں بی جے پی والے عام آدمی پارٹی یہ کیا ایک برینڈ ہے کونگریس برینڈ ہے بی جے پی ایک برینڈ ہے عام آدمی پارٹی کیسے فیموس ہوئی بلکل لوگوں کی طرح رہا کہ زریبال جی ہمیشہ ہی ایسی ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں جس سے وہ لگے کہ بلکل وہ ایک گراؤنڈ ستر کے آدمی ہے بلکل ایک عام آدمی ہے کیوں کرتے ہیں وہ ایسا ایسی سلٹ کیوں پہنتے ہیں ایسی پینٹ کیوں پہنتے ہیں وہی سلٹ کو بار بار پہننا ہے وہ کیا ایک برینڈنگ ہے وہ ایک مارکیٹنگ سٹریٹس جی ہے وہ مارکیٹنگ ہے دوستو لوگ کہتے ہیں کہ ایڈورٹائیجنگ ہی مارکیٹنگ ہے نہیں دوستو وہ گلت ہے مارکیٹنگ بہت بڑا ایک اپنے آپ میں فیلڈ ہے اور ایڈورٹائیجنگ ایڈ دکھانا وہ ایک سب سیٹ ہے مارکیٹنگ کا ابھی راہول گاندی کو لوگ پپو کے نام سے جانتے ہیں لوگوں نے ان کی ایمیج زیادہ بہت زیادہ خراب کر دی لائک وائز وہ ہو سکتا بھی جیپین کیوں لیکن وہ ایک برینڈ بن گیا ایک قسم سے آپ پپو نام لوگ ہیں تو سیڈی سی بات ہے آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھو پپو تو وہ ایک مارکیٹنگ ہو گئی اور وہ اس نام سے راہول گاندی کو لکھائے گا تو یہ دوستو مارکیٹنگ ہیں یہ آپ کتنا بھی اچھا پروڈیکٹ بنا لیجئے کتنا بھی اچھا پروڈیکٹ اس کے اندر اتنی کوالٹی ڈال لیجئے اگر آپ کا برینڈ لوگوں تک نہیں پہنچا لوگوں کے کانوں تک آپ کی بات نہیں پہنچی آپ کے برینڈ کے بارے لوگوں نے نہیں سنا تو وہ جیرو ہے جتنی زیادہ مارکیٹنگ ہو گئی جتنا زیادہ آپ کو لوگ جانیں گے اتنا زیادہ ریونیو آپ جنریٹ کر پائیں گے امیٹی یونیورسٹی ڈلی یونیورسٹی چنڈگڑی یونیورسٹی یہ کیا ہے دوستو یہ اپنے آپ میں ایک مارکیٹنگ ہے یہ اپنے آپ میں ایک برینڈ ہے نائکی کے سوز اس کے اوپر رائٹ کا کلک آپ کو دیکھیں گے تو آپ پھٹاک سے بتا دیں گے نائکی کے سوز ایڈی ڈاس کے سوز کے لیے آپ تین ایرو دیکھیں گے تین ایرو اگر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ بتا پائیں گے کہ یہ ایک ایڈی ڈاس ہے اس کا لوگو دوستو اپنی بات لوگوں تک پہنچانا اویر کرنا لوگوں کو چائے شٹا بار والے کیا کرتے تھے اس کے بارے میں آپ نے نام شنا ہوگا برینڈنگ کیسے کرتے تھے اپنی مارکیٹنگ کیسے کرتے تھے کیفے کے اندر جاتے تھے تیز تیز آواز میں باتیں کرتے تھے آپس میں کہ چائے شٹا بار ایسا چائے شٹا بار ایسا کیا کیا انہوں نے اویرنیس پھیلا دی لوگوں کے اندر اویرنیس ہی دوستو مارکیٹنگ ہے اور مارکیٹنگ ہی برینڈنگ ہے آئی ہوپ یہ لیمن لینگویج آپ کو بلکل کلیر سمجھ میں آئی ہوگی اور دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سمجھنے آپ پریہاس کریں گے یہ صرف اور صرف بیس بنائنے کا پریہاس کیا جارہا ہے اس ویڈیو کے مادیم سے تاکہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو بلکل جیرو سے سمجھ پائیں آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ویلویبل رہا ہوگا اگر ویلویبل رہا ہو تو اپنے دوستو کے جاتھ سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوا دوستو